بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا وی لاغ عرشت شریف شہید کے جو مڈر کیس ہے اس پہ ہے میں اس کی اپ ڈیٹ آپ کو پتا ہے کہ بڑے عرصے سے میں اس کے کیس کو مکمل میں لک آفٹر کر رہا ہوں اس کا پیچھا کر رہا ہوں اور ایک ایک چیز کی جو انفرمیشن جب بھی مجھے ملتی ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں آج اور کل یہ دو دن میری مختلف سورسز سے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر کمپلیٹ باتشیت ہوئی ہے اور مجھے کنفرم کر دیا گیا ہے کہ عرشت شریف شہید کو کیس قتل کروانے میں ہنڈر پرشن شریف خاندان نواز شریف مریم نواز یہ تو شامل تھے ہی تھے لیکن ان کے ساتھ ایک ایسا وہ شخص ساتھ ملا جس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہر پاکستان کی زندگی کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے تھے وہ ہے جنرل کمر جوید باجوا عرشت شریف شہید کے پاس جنرل کمر جوید باجوا کے بارے میں کنفرم ایوڈیس آ چکی تھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عرشت شریف شہید کی بہت زیادہ پاکستان آرمی میں ریسپیکٹ تھی ریسپیکٹ ہے اور اس کے اتنے کنفرم سورسز تھے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹی وی پہ جب بھی وہ پروگرام کرتا تھا ڈاکومنٹری ایوڈنس لے کی آتا تھا بڑے ترتیب میں ایک ایک چیز وہ ثابت کرتا تھا کہ ان لوگوں کی کرپشن کہاں سے سٹارٹ ہوئی کہاں پیسہ کہاں سے کہاں گیا جب ای آر وائی سے جب اس کو نکالا گیا وہ اس کو نکالا ہی اس وجہ سے گیا تھا کیونکہ اس وقت جو جنرل کمر جوید باجوا ہے اس کے بارے میں عرشت شریف کے پاس ایوڈیس آ چکی تھی اور عرشت شریف نے پولی لبوں میں کچھ بولا بھی تھا اور وہ پروگرام اس کا آخری پروگرام اس کے گلے پڑ گیا تھا اس کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ڈرٹی ایگ روٹن ایگز جو تھے باجوا کے وہ اس کو تھرٹ کر رہے تھے اس کو بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر تو نے یہ پروگرام کیا تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں عرشت شریف نے یہ بھی کہا کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں میں موت کو پریفر کروں گا لیکن میں یہ جو اپنا کام ہے وہ میں کرتا رہوں گا ان گندے انڈوں نے عرشت شریف کے خلاف پورے پاک اور ان گندے انڈوں نے ہی دبائی سے نکلویا تھا انہی گندے انڈوں کی وجہ سے عرشت شریف پاکستان سے بھاگا تھا اپنی جان کے لالے پڑے تھے جب لاسٹ میری عرشت شریف سے بات ہوئی تھی کچھ سیکرٹ اس نے میرے ساتھ بھی شیئر کیے تھے اس نے ایک بات ضرور کہی تھی کہ میں ننگا ہونے کی بجائے مرنا پسند کروں گا اور میں یہ آج ایک بات بلکل اپنی قوم سے کرنی ہے یہ جو گندے انڈے لوگوں کو ننگا کرتے ہیں مجھے تو شک پڑتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے ہی نہیں یہ پاکستان کے ان ریالیٹی میں غددار ہیں جانور ہیں اور ایسے جانوروں کا علاج ہوتا ہے کہ گھلے کے در چین ڈال کے کلے سے باندھ کے رکھا جائے میں گندے انڈوں کو میں پھر وارننگ دے رہا ہوں کہ انسان کے بچے بنجو تم لوگوں نے میرے پاکستانیوں کو پھر بہت ظلم کیا ہے تم نے انوسینٹ کے لیے کے اوپر بہت ظلم کیا ہے ان کرپت لوگوں کو بچانے کے لیے بغیر تو چاٹ ٹکوں کی خاطر بکھ دیا تم لوگ اپنا ایمان بیچ دیا تم لوگوں کے شرم نہیں آئی ان لوگوں سے سبق سیکھو جو میرے جوان سینے پہ گولی کھاتے ہیں بغیر کسی پیسے کے لالش میں میرے وہ چھپے ہوئے جوان آئی ایس ای کے جوان انٹیلیجنز کے جوان جن کو روٹی کھائے بغیر بھی کہاں سے کہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اپنی جان دے رہتے ہیں ان کا نام تک نہیں آتا ان سے سبق سیکھ لو بغیر تو تم لوگوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا تم لوگوں نے کچھ کیا تو ان کرپٹ ماویا کے لیے کیا ہے جنرل باجوہ غدار کے لیے کیا ہے جس نے میرا ہمارے بچوں کا خون بیچا ہے اس بغیرت انسان مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ لوگ آج بھی اس کو انوائٹ کرتے ہیں ایسے شخص کو تو خدا کی قسم تھوکنا بھی نہیں چاہیے انوائٹ کرنے والوں کیا تم لوگوں کو نہیں پتا جنرل باجوہ نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا ہمارے شہیدوں کا خون اس نے بیچا ہے کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس نے ارمو روپے میں پاکستان کی ازادی بیچ دی اس کی وجہ سے کر کے پاکستان کی ایکانومی آج ڈاؤن ہے وہ اس کی وجہ سے ہم ایک جسوس کو ایک غدار کو پھانسی کے سزا دیتے ہیں کیونکہ اس نے ایک لیول کا ایک ویلیو کا نقصان پاکستان کا کیا ہوتا ہے جو جنرل باجوہ نے پاکستان کو نقصان کیا ہے اس کی وجہ سے ارمو روپے پاکستان اپنی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس بغیرت کی وجہ سے کیا اس کی سزا اس سے بہتر نہیں بنتی بہت میں کہہ تو ٹاپ لیول کا اگر کوئی کرمینل ہے تو وہ یہ بتا ہے اور اس شخص نے عرش شریف کو شہید کروایا ہے اس نے اپنی کوارڈینیشن ٹیم کوارڈینیشن کی ٹیم بیجی تھی مجودہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے پاکستان کے اندر شاید ان کو یہ یہ بھی پتہ تھا کہ یہ باہر جائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا آپ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پڑیں گے اس میں دو عورتوں کے ذکر بھی آتا ہے میں نے پہلے بھی بولا تھا اپنے پچھلے ویگو لاغ میں نکال کے دیکھ لی جا میں نے کہا تھا کہ مریم نواز نے جو ان کا بٹ ہے کیا نام اس کو اجاز بٹ میرا خیال ہے اس کے ثروہ انہوں نے سپین اور اٹلی کے کرمینل مافیا سے ہائر کیا تھا اور ان کے تانوکت کینیا میں تھے اور اس مافیا نے سارا کچھ کام کروایا یہ جو سرزر لینڈ آئے ہوئے نا سرجری کے بہانے یہ سرجری ایک بہانہ ہے اصل میں ان کے ساتھ وہ جو پیمنٹ کی ڈیل ہو رہی تھی وہ ان کو بلیک میل کر رہے تھے کیونکہ ابھی تک ان کی پیمنٹ نہیں گئی تھی انگلنڈ سے پیسہ تو یہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے تو ان کو کیش دینے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا میں پھر کہوں گا کہ اس عرش شریف کے مرڈر کی بیچے میر بندہ میں کہوں گا میر بندہ سب سے پہلا نمبر بندہ جنرل باجوات ہے اس بغیر اپنی کرپشن چھپانے کے لیے جو اس نے شریف مافیا سے پیسے لیے تھے نا اس کو چھپانے کے لیے عرش شریف کے اوپر مرڈر کروایا اور اس کی جتنی ایویڈنس تھے ٹیلی فون سار چیز اس نے وہ ضبط کرنے کو کوشش کی اور انہوں نے کچھ کہیں ہاتھ کا کامیاب بھی ہو گئے اور سیوے یہ جو شریف فیملی ہے انہوں نے در ڈائریکٹ ظلم کروایا ہے اس کے پر میں پی ملن والوں سے بولوں گا مسلم لیگ والوں سے کیا آپ ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو آپ ووٹ دیتے ہو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہو کہ جو آپ کا ایک ان ریالیٹی میں ایک مجاہد جنرلسٹ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا وہ آپ کی قوم کے لیے آپ کو انفرمیشن دیتا تھا سچی انفرمیشن دیتا تھا اس کو انہوں نے کیسے قتل کروایا چیف جسٹس اور پاکستان کو میں نے تین اپلیکیشن دی اس وی لاک سے پھر میں رمانڈر دیتا ہوں پوری قوم کے سامنے رمانڈر دیتا ہوں چیف جسٹس صاحب میں نے آپ کو تین اپلیکیشن دی ہیں تین اپلیکیشن کہ جنرل باجواک پر غداری کا مقدمہ درج کیجئے میں پہلا وٹنس ہوں میں اگر آپ ساتھ چور حاکمیں اس کو پر مقدمہ چلاتے ہو میں اگر ثابت نہ کر سکا کہ یہ غدار ہے آپ جو مرجی مجھے سزا دے دیجئے گا وہی سزا جو غدار کے سزا ہوتی ہے لیکن اگر میں نے ثابت کر دیا کہ یہ غدار ہے تو پھر قائدلی اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو ایک غدار کو ملتی ہے اس بغیرت کی وجہ سے میرے آرمی کے سوجز کے اوپر اگلی اٹھتی ہے میرے اوپر اگلی اٹھتی ہے میں بھی فوجی ہوں آج میرا فوجی زندہ ہے آج میری عوض قائم ہے مجھے حقیقت بات یہ کہ جس دن عرشت شریف کا مردر ہوا مجھے ساری رات نیند نہیں آئی میں روتا بھی رہوں حالانکہ میں بہت مصبوط انسان ہوں کیونکہ چند دن پہلے اس سے میری بات ہوئی تھی اور کیا کہ اس نے میں اسے شیئر کیا تھا میں نہیں بولا تب ہی تو بار بار جس جس کو میں کہتا ہوں کہ اس کو پر کیس کیجئے میں ایویڈنس وہ بھی لاؤں گا جو عرشت شریف میں سے شیئر کی ہیں وہ بکایا میرے پاس اتنا پلندہ ہے باجوہ کے خلاف آپ سوچ نہیں سکتے اس کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے میں آج تمام پورے پاکستان کو کہتا ہوں یہ یاد رکھئے گا میرے الفاظ یاد رکھئے گا کہ اس پاکستان کو تباہ و بربادی تک لانے میں باجوہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے جو انڈیا اور امریکہ سے جو سائفر آیا تھا وہ بھی باجوہ نے انجینئر کروایا تھا اس کا جو سائفر آیا تھا سسر ہے اجاز امجد اس بغیرت بوڑے آدمی کی قبر کے اندر ٹانگیں گا سر بھی قبر کے اندر جا جا چکا ہے لیکن اس کو آج بھی پیسے کا لالج ختم نہیں ہوا اس بغیرت انسان کی وجہ سے یہ سارا کچھ پاکستان کے بیڑا گر کو گیا تباہ و برباد ہو گیا یہ غدار خاندان ہیں ان کی مافی بلکل نہیں بنتی جن جن نے ماں لوٹا ان کو فسیلیٹیٹ اس نے کیا ان کو فسیلیٹ کرنے کے لیے عمران خان کے گورنمنٹ ہٹ آئی تو چیف جسٹس سب میں آپ سے اس بھی لوگ کے تھو ریکویسٹ کرتا کہ وہ جو تین اپلیکیشن دی ہیں کم از کم ایک اوپر ہی آپ مقدمہ درج کیجئے اور انٹرنیشنل لوگوں کو خائر کیجئے کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت میں کسی بھی وکیل کسی بھی جاج پہ یقین نہیں کرتا کیوں ابھی تک جو کچھ میرے سامنے آ چکا ہے وہ یہی ہے کہ جو 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 ہمارا موجودہ انصاف کا نظام ہے جو 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 سسٹم جو ہے وہ صرف کرپٹ طاقتوروں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے غریب کو انصاف کرنے دینے کے لیے نہیں ہے تو عرشت شریف کے جو ماں ہیں والدہ ہیں میں ان کو سلیوڈ کرتا ہوں اس ماں کو اس کی صبر کو اس کے انتظار کو کہ شاید اس کے بیٹے کے مرڈر کا اس کو انصاف ملے گا لیکن میں پورے پاکستان کے سامنے کنفرم کرتا ہوں میرے پاکستانیوں یاد رکھو اس بیوہ عورت کو اس والدہ کو یہ انصاف نہیں ملے گا کیوں پاورفل مافیا آج بھی جو گندے انڈے ہیں اس کے باجوا کے وہ کام کر رہے ہیں وہ انصاف نہیں آنے دیں گے کہ ان کے بھی ڈام ہیں اس کے اندر وہ کوارڈنیٹر تھے انہوں نے مل کے یہ مل کے انہوں نے شریف خاندن کے سامن مل کے اس کو قتل پروائے تاکہ ان کی جو ایوڈیزن کے خلاف وہ پبلیس پبلیسائز نہ ہو سکے لیکن میں پبلیسائز کر رہا ہوں میں بتایا تھا سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس کی باجوا کی بہو کے نام کتنے فلیٹس ہیں میں نے بتایا تھا کہ آئل رفائنری کا میں نے بتایا تھا آپ کو باقایا تو بہت عرصے بعد چیزیں شروع ہی تھیں آج میرے پاک کمپلیٹ انفرمیشن ہے کہ باجوا نے کتنے پیسے بنائے ہیں سکسٹین پوائنٹ سیمن بلین لوگ لوگ کہتے ہیں نا ٹوائنٹ کو تھرٹین کر رہے ہیں میں سکسٹین پوائنٹ سیمن بلین یہ اس نے پیسے کمائے ہیں عرصہ شریف کی زندگی کاٹ لی ہے لیکن عرصہ باجوا آج میری بات سن لیں خدا کی لانت ہے تجھ پہ میں اوپلی کہہ رہا ہوں خدا کی کروڑ کروڑ لانت ہے تجھ پہ تُو نے میرے پاکستان کے شہیدوں کا خون بیچا ہے میرے آرمی کے سوجرز کا خون بیچا ہے تجھے سکون نہیں کبھی ملے گا تو انہیں میرے پاکستان کے بچوں کا خون بیچا ہے میرے پاکستان کے لوگوں کا خون بیچا ہے میرے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ایکانومی کو تو سکون سے نہیں رہے گا خدا تلہ ترے پر لانت بیجے گا دن رات بیجے گا تیرے پر تیری اولاد پر تیری آنے والی نسلوں پر تو انہیں بہت زیادتی کی ہے میرے پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور میں ان گندے انڈوں کو بھی کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے توبہ کر لو اور لاسٹ پہ جنرل آسن منیر سے میں حملی پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ ریکویسٹ کیا آسن منیر سے کہ بھائی میرے خدا کے لیے اس پاکستان کو انصاف دلوانے کے لیے اپنا رول ادا کرو باجوا کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا سوائے تمہارے آپ ہاتھ اس کو ڈالو اس کو ارسٹ کرو اور انکواری کرو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بلاؤ مجھے I'm ready to become a witness Please take an initiative کیونکہ میں نے یا تو چیف جسٹس ہو سکتے ہیں یا آپ ہو سکتے ہیں کوئی بھی کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ باجوا کوئی ہاتھ ڈال سکے کیونکہ اتنے آپ نے مصبوط کیا ہاتھ اور اتنے گندے انڈے اس نے پیدا کیا ہیں اردگید لگائے ہوئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تو پلیز آسن منیر اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر اس سٹیپ میں جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا پاکستان آرمی کے لیے بہتر ہوگا پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتر ہوگا میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا لیکن پلیز ان کو سزائیں دینا بہت ضروری ہے پاک فوج زندہ بات پاکستان پہندہ بات اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی